بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے دل سے دعا ہے سب کے لئے کہ لپاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اچھے سہتوں سے کے ساتھ اور کسی کی پریشانی بیماری چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو لپاک اپنے کرم سے اس کو دور کر دے آمین سبح آمین تو جی آج میں دے رہی ہوں آپ کو شاہی مٹن گریوی کی ریسپی جو کہ میں نے افتار پارٹی میں بنائی تھی اور اس کو آپ نے کافی پسند کیا تو یہاں پہ میں نے دو کلو لیا ہے مٹن اور اس کو میں نے تقریباً ایک لیٹر کی قریب پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چمچ ڈالا ہے نمک ون ٹیبل اسپون کی قریب میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ادرک لیسن کچھلا ہوا اور اس کے اندر تقریباً ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر لیمن جوس آپ چاہیں تو اس کے اندر سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ چیزیں ڈال کر ہمیں اس کو جو ہے نا اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے اور جو ایک مٹن کے اندر ایک اسمیل ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ جی ہلدی پوڑا ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے کیونکہ مجھے ہلدی ویسی بہت اچھی لگتی ہے اور انٹیپائٹک ہوتی ہے آپ کی ہڈیوں کے جو تکلیف ہوتی ہے کسی درد ہو رہا ہے اس میں بھی بہت آرام کرتی ہے کسی کو اللہ نہ کریں اندر نہیں چوٹ لگ گئی تو وہ آپ دودھ میں اس کو آدھا چمہ جال کے آپ گرم دودھ میں آپ دیں گے تو وہ جو اندر چوٹ لگی ہوتی ہے نا بلڈ جم جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے تو جی یہ جو ہے نا مٹن میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً تیس سے پہتیس منٹ اس کو بوائل کریں گے اور اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے بعد ڈککن کھول کے اس کو دکھا رہی ہوں بیچ میں ہم نے اس کو کھولا نہیں تھا تاکہ اچھا سا سٹیم اندر سے بن جائے آپ اس کو پریشے کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں مگر یہ کہ ابھی میں جو ہے ایسی بنا رہی ہوں اور میں یہ ہے کہ زیادہ اس کو ہمیں گلانا بھی نہیں کیونکہ ہمیں اس کو بعد میں بھی اس کو پکانا ہے یہاں پہ جی ایک میں نے دوسری کڑھائی لے لیے اس کے اندر میں نے تقریباً آدھی پیالی کے قریب لیا ہے آئل اور اس میں ہم جو ہے اس مٹن کو فرائر کریں گے اچھا اس کو فرائر ہم اس لیے کریں گے کہ اس میں جو ہے نا جو ہم نے بوائل کر رہا تھا نا تو ایک مٹن جو تھا نا ایک لیجی لی جیسا ہو جاتا ہے تو یہ بوائل کرنے سے تھوڑا سے کرسپی ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کلر بڑے اچھی اس کے اندر آ جاتی ہے جہاں پہ جی آئل کے اندر میں نے دو چمچ بھر کر جو ہے نا درک لیسن کا پیس ڈال دیا اور اب جو ہے مٹن یہ میں نے پانی سے جو ہے نا چھان لیا تھا اس کے جو وائل والا پانی تھا نا اس کو ہم نے پھیکا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو رکھ دیا جب ہم اس کو گریوی ہم تیار کریں گے نا تب ہم اس میں یوز کریں گے تو جی پانی جو ہے وہ میں نے چھان کر رکھ دیا ایک طرف اور اب جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر اس کو فرائر کریں گے جنہاں یہ لائٹ گولڈن کلر اس کے اندر آ جائے تو ہم اس کو دوسرے برتن میں نکال لیں گے اور یہ کہ اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ بڑے مزید کی اور شاندار سی جو ہے شاہی مٹن گریوی جو یہ مسالہ تیار ہوتا نا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا بھنا کے تعریفیں لے رہے ہیں یہاں پر آپ عید پہ بنایا ہیں یہ کسی دافت میں بنایا ہیں انشاءاللہ تعالی میں بڑا بول نہیں بولتی مگر بہت ہی پسند آئے گا آپ سب کو سی میری ریسی پی سے بنائیے گا اور جو مسالے آپ نوٹ کر لیں کم یہ زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں پر جی اسی آئل کے اندر جس میں ہم نے مٹن فرائی کیا تھا اس میں ہم تقریباً آدھا کلو پیاز جو ہے وہ میں نے بارک بارک کٹی ہوئی اس کے اندر ڈال دی اور تھوڑا سا ہم اسی میں ادھرک لیسن میں اس کو مکس کریں گے لائٹ براؤن کرر نہیں کریں گے بلکہ جو سے ہلکا سا مرشا جائے پیاز تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک مٹی کی قریب بادام اور کاجو جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہے اور پیاز کا کلر ہمیں ایسی ہی رکھنا ہے زیادہ ہمیں اسے ڈارک براؤن نہیں کرنا ورنہ جو ہے یہ کورمے کی شکل اختیار کر لے گا ہے تو ہمیں کورمہ نہیں بنانا بلکہ ہمیں جو ہلا یہ گریبی والا مٹن بنانا ہے تو جی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں جو گولڈن کلر آیا ہے نا مٹن کے اندر ایسے ہی ہمیں اس کو بھوننا ہے اچھا مٹن کے جو میں نے گوشت لیا ہے اس میں میں نے کمر کا بھی گوشت لیا ہے چانپے لیا ہے اور دور اصلا مکس جو گوشت ہوتا نا وہ میں نے الگ الگ جیسے ہاف اف کیجی کی قریب اس طرح سے میں نے لے لیا تھا جو پیک ملتا ہے مول وغیرہ میں اور یہ سب ملا کے جو نا دو کلو مٹن ہیں یہاں پر جی ایک کلو کی قریب ٹماٹر ہیں اس کو میں نے اسے ہاف اف پیس میں سے میں نے کٹ لیا تھا بڑے بڑے تو آپ یہ مت کریں گا کہ اتنے بڑے ٹماٹر ڈال دی ہے اس کو ابھی ہ ہم کیا کریں گے آپ پوری ویڈیو دیکھیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم اسی پیاز میں اس کو اچھا سا جو ہے مکس کریں گے اور بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسد آیا آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا کسی شیر مال کے ساتھ آفتان کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھا لگے گا اچھا ہمارے بچوں نے تو بریانے میں بھی اس کو ڈال کے جو نا گریہ بھی کھائی تھی یہاں پر جی ہم مسالے ڈالیں گے کوئی تو یہ کٹی ہوئی لال مچھے یہ تقریبا میں نے دو چمچ اور تھوڑی سی میں نے اور ڈالی تھی اور جی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پیسہ ہوا گرم مسالہ آہ ہاف چمچ اور جوستی جائفل میں نے لیے تقریبا آہ چوتھائی چمچ اور جی اس کے اندر میں نے پیسہ اور کٹا زیرہ لیا ہے اس کے اندر ایک چمچ اور یہاں پر میں ایک کٹا ہوا آہ جو دھنیا ہوتا ہے نا وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو وہ میں تقریبا دو چمچ کے قریب اس کے اندر شامل کروں گی اور یہاں پر جی آہ میرے پاس بھنا ہوا آہ دھنیا تھا وہ میں نے ڈالا تو وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر دو چمچ میں نے اور ڈالا ہے کٹا ہوا دھنیا تو آپ پیسہ وہاں بھی دھنیا جوست کر سکتے ہیں اور جی یہاں پر میں نے ایک چمچ جو ہے میں نے ڈالا ہے اس کے اندر پیسہ ہوا آہ کھوپرا میں نے اس کے در ڈالا ہے تو اب دیکھیں یہ جو ہے نا ٹاماٹر اس طرح سے آہ مکس ہونے لگے ہیں یعنی مطلب آہ جو ہے چھلکہ چھوڑنے لگے ہیں تو اب میں اس کو ایک بال کے اندر اس کو نکال لوں گی تمام مسائلوں کو اور اس کو جو ہے آپ ہاتھ کے بلینڈر سے یا پھر مکسچر میں جو ہے نا اس کو آپ پیس لیں تو یہ اچھا سا جو ہے نا مکس ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں کیونکہ ہم بنا رہا ہیں گریوی والا مطن یعنی شاہی مطن مسائلہ بنا رہا ہے تو اس کے اندر مسائلہ تھوڑا سا جو انا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو میں جو ہے اس میٹر سے اس طرح سے میں اس مسائلے کو اچھا سا مکس کر لوں گی جو بھی اس کے اندر ہم نے بادام اور کاجو جو ہم نے ڈالے ہیں نا اچھا سا اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو جی میری ویڈیو کو پسند کرنے کا تہہی دل سے بہت بہت شکریہ دل سے دعایں نکلتی ہیں اللہ پاک آپ سب کو کوئی پریشانی نہ آئے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے افزو مہان میں رکھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اچھے سب کے لئے دعا مانگنی چاہیے اور رمضان کی وجہ سے جس کو اتنی ویکنیس ہو گئی ہے تو اللہ پاک ان کو سہتا ہوتا کرے تو یہ جو ہے رمضان بس اللہ کی ایک رحمت اور برکتوں کو مہینہ ہوتا ہے تو اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنے اچھے روزیں نکلوا دیئے اور اس کا احسان ہے ورنہ انسان تو کسی قابل نہیں تو سب کچھ جو ہے احمد اللہ پاکی دیتا ہے یہاں پا جی مسالہ جو ہے نا دیکھیں تیار ہو رہا ہے اور اچھا سب جو ہے نا ٹرماتر وغیرہ سب کچھ اچھا سے مکس ہو گیا یا پیاز وغیرہ سب کچھ اس کے اندر اسے مکس ہو جائے گی اگر آپ کے پاس یہ بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جوسر میں بھی جو ہے نا اس کو مسالہ کو آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر جی ایک کڑائی جس میں میں نے مٹن کو بوائل کیا تھا نا اسی کو میں نے دھو کر اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کے اندر مکھن یا پھر آپ دیسی گھی جو ہے نا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور جی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف پیالی آئل کی اچھا مکھن سی جو ہوتا ہے یا یہ جو اس لی کی ڈالیں گے نا اس سے بڑا اچھا سا خوشبو آتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ نا اس کا لگتا ہے اب جی اس کے اندر ہم نے جو مسالہ ہم نے جو پیسا تھا نا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو جو ہے بس ہم میڈیم فلم میں اس کو آہستہ آہستہ اس کو مسالے کو جو ہے نا بھونیں گے جب تک اس کے اندر اچھا سا کلر نہیں آجاتا بول کے اندر جو مسالہ جو لگا ہوا تھا نا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانے ڈال کی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہاں پر جی میں تقریباً اس کے اندر ڈیڑھ پاؤ کے قریب ڈال رہی ہوں دہی اور دمارڈا تو ہم نے بیٹھا دیتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈھک کر ہلکی آج پہ میں نے پکھنے کیلئے چھوڑ دیا تو جیسی اس کے اندر اوپر سے جو ہے نا تاہر آنا شروع ہوگا تو پھر ہم اس کو ڈھک کر اٹھا کے اس کی بھونائی کریں گے احتیاز سے کریں کیونکہ یہ مسالہ تھوڑا سا اچھلتا ہے اور اس کے اندر بولز آنے شروع ہوگئے نا تو یہ تھوڑا سا مسالہ اچھلتا ہے تو چھٹی بھی آپ کے ہاتھوں پہ آ سکتے ہیں تو بہت احتیاط سے اس کو بھوننا ہوتا ہے اور سارا کام جو ہوتا ہے وہ بس اسی کے ہی ہوتا ہے بھوننے کا تو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے آج یہاں پہ ابھی مسالہ صحیح سے بھوننا نہیں ہے تو میں نے اس کے اندر مٹن اس کے اندر ڈال دیا کیونکہ مٹن میں جو ہے ابھی کوئی فریور نہیں ہے اس کو ہم نے بس اس کو بھائل کیا تھا اور فرائی کیا تھا تو ابھی مسالہ کے اندر ہمیں اس کو ڈال کر چھوڑ دیں گے تاکہ مٹن میں بھی یہ مسالہ کا ٹیسٹ اس کے اندر جذب ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ رہوں گے اس کے اندر ابھی کوئی روغن نہیں آیا کوئی اتنی خوبصورتی نہیں لگ رہی اور اس کا کلر بھی ابھی نکل کر نہیں آیا تو انشاءاللہ ابھی آپ خود دیکھیں گے تھوڑے دیر بعد اس کا فائنل شکل آنے شروع ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو بھونتے ہوئے تقریباً مجھے دس منٹ ہو گئے اور اب جو ہے ہم نے آئل اور مکھن جو ڈالا تھا اور جو ہم نے مٹن کو فرائی کیا تھا اس نے بھی آئل چھوڑ دیا اور اب جو ہے بس دیکھیں فائنل ہی جو ہے بھوننے پہ آ گیا اور ابھی یہ فائنل تیار نہیں ہوا مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کی جو شکل ہے بہت اچھی ہو گئی تو ابھی میں اس کو جو ہے بس ٹیسٹ کر رہی ہوں اور اس کا نمک وغیرہ ٹیسٹ کر رہی ہوں تو یہ میں نے جو ہیرا سیری سے پہلے بنایا تھا سالن آپ یہ مت کہی ہے کہ آپ روزے میں چکری ہیں یہ میں نے سیری سے پہلے بنایا تھا اس کے بعد ہم نے سیری وغیرہ جو ہے نا تیار کی تھی تو جو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اب ہری مرچے جو ہیرا دو پارٹس میں اس طرح سے کاٹ کر آپ اس کے لئے شامل کر دیں تو خوبصد بھی لگتی ہیں دوسرا یہ اگر کسی کو اچھی لگتی ہے تو وہ ہری مرچے کے ساتھ سالن کھانا پسند کرتا تو وہ کھا سکتا ہے اور جب اس کے بھوننا شروع ہو جائے نا سالن تو پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنی گریوی رکھ رہی ہیں یہاں پر میرے پاس بال میں جو متن کی جو یخنی ہے نا جس میں ہم نے پانی بھائیل کیا تھا یخنی کے لائے گی تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے نا اس کو بھونیں گے کیونکہ اتنا زیادہ گاڑا سالن مجھے اچھا نہیں لگتا اور پھر یہ تھا تھنڈا ہونے کے بعد زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم پھر جو نا اس میں تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کر اس طرح سے بھونتے رہیں گے تو جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اتنا آپ اس کے اندر پانی ہی ڈال کر اور آپ اپنی گریوی جو نا تیار کر لیں یہاں پہ جی میں نے ڈھک کر اس کو رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جب میں نے اس کو گرم کر رہا دوبارہ جب ہم سرف کرنے لگے تو اب میں اس کو نکال لی ہوں سرونگ ڈش میں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارا شاہی مٹن گریوی سالن جو ہے تیار ہو گیا مسالے والا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اور جی آپ کی کمنٹس کا جو ہے میں بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہتی ہوں میں جب آپ کی کمنٹس دیکھتی ہیں تو پھر میں جب آپ کو رپلائے کرتی ہوں تو آپ یقین کر رہے ہیں کہ مجھے بس ایسا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا دیر بات دے دوں گی مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمنٹس اتنی اچھی ہوتی ہے کہ میں پھر سب کی کمنٹس کا جواب دیتی ہوں اور ایسا نہیں ہے میں کسی کی کمنٹس کا اگنور کروں جان کر کے یہاں پہ جی آپ اوپر سی جو ہے نا ہرا دھنیا کارنش کر دیں اور چاہے تو اس کے اندر باری باری کا درک بھی کٹ کر آپ ڈال سکتے مگر اس کے تمام مسالے بہت ہی بہترین ہیں اور ماشاءاللہ نمک ہر چیز جو ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ضرور تو اس کو ٹرائے کریے گا یہاں پہ تو جی میں یہاں پر دکھا رہی ہیں آپ کو یہ پروٹین کیرٹین ہیر ماس اور یہ ماس اتنا اچھا ہے کہ جن لوگوں کے بال روکھے ہو رہتے ہیں الجھے ہو رہتے ہیں اور ہکثر ایسا تاکہ کنگا کرتے ہوئے گرائے بن جاتی ہیں ان کے لئے بہتری نئے جن کی بال کر لینا تو وہ ضرور اس کو یوز کریں پروٹین کیرٹین ہیر ماس یہ جو ہے بالوں کو واش کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے بالوں پر لگائیں اور پھر یہ ہے کہ پانچ چھ منٹ کے بعد ساپ پانی سے دھولیں پھر دیکھیں کہ آپ کی بال ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور سلکی ہو جائیں گے اور ٹوٹیں گی بھی نہیں بال دوسرا یہ ہے کہ بہت اچھی سے اس کے اندر خوشبو آتی ہے اگر آپ کو مغوانا تو آپ مغوا سکتے ہیں اس کے لنک میں دیدھوں گی اپنے ڈسکرپشن باکس میں تو یہ ماس جو ہے نا یہ بچے بڑے اور لڑکے سب کچھ جو ہے ہر عمر کے لوگ لگا سکتے ہیں مجھے تو بہت پسند آیا ابھی میں نے آپ کو کھول کے بھی دکھایا یہ اتنا جو ہے نا یوز ہو چکا ہے اور کافی بڑے جار میں یہ موجود ہے یہاں پہ بجی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں اپنی ایدھی دکھا دوں جو مجھے گفٹ آئے تھے میں نے بچیوں سے سب کو منع کیا تھا کہ بھائی میرے لیے کچھ بھی لے کر نہیں آنا اور تم بس آجا نا کیونکہ گرمی بھوچ چل رہی ہے اور ماشاء اللہ سب روزی بھی رکھ رہے ہیں پورے روزے رکھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہوتا نا گھر کے کام ہو رہتے ہیں ٹائم بھی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے یعنی دن بھی بڑے ہو گئے تو اس وقت سے میں نے منا کیا تھا مگر یہ ہے کہ بچے جو ہوتا نا جو ان کو ہوتا ہے کہ امی کو کچھ دین آئے ہیں تو وہ پھر اس بارے میں میری بات نہیں سنتے ان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کھول رہی ہوں امبر کا گفت اور امبر بار بار میں سے کہہ رہی تھی رات کو امی گفت کھول لو گفت کھول لو مگر میرے اللہ ابھی میری بالکل ہمت نہیں ہے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے افتار پارٹی ہے تو کوئی سی بھی دعوت ہوتی ہے پہ ماشاءاللہ روزی بھی چل رہا ہے تو وہ اس میں جو انا پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے اور پی ہوتا ہے روزے میں انسان آہ ٹیبلٹ وغیرہ بھی رکھا سکتا تو وہ کروکری وغیرہ جو ہے امبر نہیں لیتی مگر فرس ٹائم جو انا میرے لیے لے کر آئی اور بہت خوبصد بہت حسین جو انا یہ کھیر کا سیٹ ہے بہت خوبصد لگ رہا ہے اور شیم میں اور جی کٹوری میں بہت پیاری ہیں کرسٹل میر تھا یہ تو میں نے گھوزم کیوں لے کر آئی اور پہلی دفعہ لیا ماشاءاللہ بہت اچھا لیا کیونکہ میں نے منع کر دی تک کہ بھئی میرے لیے کپڑے وغیرہ نہیں لینا اور کچھ بھی مت لینا مگر یہ ہے کہ یہ ان کی محبت ہے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم امی کو کچھ نہ کچھ گفت دیں کیا دیں تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے نہ لے لیتی ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے کراکڑی کا اور کپڑوں کا جو نا بہت زیادہ شوق ہے تو پھر وہ میری پسند دیکھ کر ہی نہ کچھ لے رہی ہوں تو گریہ بھی رات بھی کر رہی تھی کہ ہمیں گفت کھول لو اور بتاؤ کہ کیسا لگا ہے اس کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں جب ٹائم ملے گا جب میں اپن کروں گی اور بس یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے پھر سب کو دیکھنا بھی ہوتا ہے ٹائم بھی دینا ہوتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے ورنہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے احمد دے اور آپ لوگوں کی محبت اور اتنی دعاوں سے جو ہے نا اللہ پاک مجھے احمد دیتا ہے یہاں پہ گریہ میرے لیے وارٹر سیٹ لے کر آئی اور یہ شیمپین کلر میں گولڈن کلر کھکے بہت ہی خوبصت لگ رہا تھا تو پچھل سال بھی گریہ نے مجھے پورا جو ہے نا وارٹر سیٹ دیا تھا وہ بھی بھی جو ہے نا ہم لوگ یوز کرتے ہیں بڑا میں اتیاز سے اس کو یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا بھی جو عید پہ دعوت اور غیرہ کریں گے نا تب میں ان کو نکالوں گی کیونکہ کانچ کے نا تو مجھے ڈل لگتا ہے ٹوٹنا جائے اور بچوں کے تنی عقل نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں بہت اتیاز سے میں نکالتی ہوں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت حسین لگ رہا ہے ابھی بتائیے گا کہ یہ گفٹ کیسا لگ رہا ہے تو بچوں کے لئے بس دل سے دعا نکلتی ہیں سب بچوں کے لئے دل سے دعا نکلتی ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے گھر میں خوش رکھے عباد رکھے آمین سے معامل تو ہر بچی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماہوں کے چہرے پر تھوڑی سی حرسی دیکھ لیں مسکرات دیکھ لیں کیونکہ ماہ ہمارے لئے اتنا سب کچھ کرتی ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا کچھ کر کے ان کو خوش کریں یہ صدف لے کر آئی میرے لئے دیوار پر لگانے کے بہت اچھی ڈیکوریشن ڈیکورٹ جو ہے نا یہ سیندری ہے اس کے اندر لائٹ وغیرے جلتی ہے ابھی خیر اس کے اندر سیل نہیں تھے تو میں نے کہا کہ اس کے سیل لگا کے پر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ایک لمبس گپ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ میری بہن کی بیٹی ہے یہ جو میری بھانجی ہے تو اس نے بھیجاتا مجھے وہ نہیں آسکی کیونکہ اس کی کڈنی پہنے ہو رہا تھا کیونکہ روزے وغیرہ ماشاء اللہ پورے رکھ رہے ہیں تو پانی کی کبھی سے بھی بعض لوگوں کی کڈنی پہنے ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی صحت تنصیتہ کرے اور جی بہت بہت شکریہ انہیں تمہارا اچھا گپ دے رہے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا میں کہیں نہ کہیں اس کو لگوا ہوں گی یہ ایک شناز لے کر آئی تھی میرے لیے سور تو شناز ہمیشہ جو ہے نا مجھے گفت دیتی یعنی چادی سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کو گفت ضرور دیتے تھے یہ پیس پیشلی اور میں بھی جو ہے نا اس کو میں دیتی مگر میں نے سوچا کہ میں اس کو گھر پہ بھیجوا ہوں گی تو کیسا لگ رہا آپ کو ضرور بتائے گا اور مجھے سے بہت ہی خوبصد لگا ہے پنک کلر کا جو ہے اس کے اندر برائیڈ ہوئی بھی تھی اور سب سے اچھا جو ہے اس کی محبت اس کے اندر نظر آتی ہے مجھے کی گفت ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولی گا اپنا خیار رکھی گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ